نمشکار آداب سسر اکال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماشار اور میں ہوں محمد احمد آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہمیں اور آپ کو ایک مہینے تنخواہ دیر سے مل جائے تو ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوتی ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہر مہینے پیسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے سیلری میں دیری ہونے پر دوستوں سے اہباب سے پڑوسیوں سے قرض لینے پر مجبور ہون جانا پڑتا ہے لیکن ایسے سمیہ میں جب دیش اور دلی میں ویکنڈ کرفیو الگ الگ موقع پر لاکڈاؤن کا پراؤدھان ہے ایسے سمیہ میں لوگ کیسے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل نہیں ہے کیونکہ آدمی کو جب اس پر بیٹتی ہے اس پر گزرتی ہے تب ہی وہ اس کا اندازہ لگاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دلی وقبورٹ کے عدین کام کرنے والے امام معزن اور سیکیورٹی گارڈ کے جن کو بیتے نو مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے اس پورے معاملے میں دلی پردیش کانگریس کمیٹی کی اور سے ایک پتر لکھا گیا ہے جس نے اس بات کی اپیل کی گئی ہے دلی کے مکھی آروند کے جریوال سے کہ آپ نے بیدان سبا چناؤں دوہزار بیس سے پہلے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ آپ اماموں کی معزنین کی تنخواہ بڑھائیں گے گارڈز کی تنخواہ بڑھائیں گے لیکن بڑھانے کے بجائے بیتے نو مہینوں سے ان کا حقہ پانی بند کر دیا گیا ہے اس سنبند میں بیتے دنوں ایک ریپورٹ ہمارا سماعت نے شائع کی تھی پرکاشت کی تھی جس میں دلی وقبورٹ کے شیرمین امانت اللہ خان کے حوالے سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ سیلریز کا انتظام ہو گیا ہے جلد ہی ریلیس کر دی جائے گی لیکن وہ جلد کب ہوگا وہ جلد کب آئے گا کیا ایم سی ڈی چناؤں سے پہلے ان کی تنخواہ جاری ہوگی اور اس کو چناؤں میں بنانے کا پریاس ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے ساتھی دلی وقبورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے دلی کے مکہ منتری سے مطالبہ کیا ہے دلی پردیش کانگریس کمیٹی نے کہ اماموں کی تنخواہ پینتالیس ہزار روپے موزنین کی تنخواہ لگ بک تیس ہزار روپے کی جائے اور دلی سرکار نے جو وعدہ کیا تھا دلی کے مکہ منتری نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا جائے اس اندر میں جو پتر لکھا ہے پتر کے ساتھ ساتھ دلی پردیش کانگریس کمیٹی کی نیتاؤں اور دلی پردیش قومی تنظیم کے عدد شہدات اللہ جنٹل سمیت ایک ڈیلیگیشن نے دلی کے مکہ منتری کے کاریالے کو جا کر کے گیا پن سو پا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں ایک بار اور دلی کی زندہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ ملتی ہے یہ سرکاری خزانے سے نہیں ملتی یہ خیرات نہیں ہیں یہ ہمارے آباؤ اجداد کی جو زمینے ہیں ان سے جو کرائے آتا ہے کروڑ روپے کا جو کرائے آتا ہے اس سے ان موزوموں کو اماموں کو اور سیکیورٹی گارڈز کو وہ تنخواہ ملتی ہے لیکن آج گیارہ مہینے ہو گئے اماموں کی حالت بہت بری ہے اس کروڑا کال کے اندر بھی ارون کیج ریوائل جی کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا پورے دیش کا برحمن کر رہے ہیں لیکن دلی کے جو پورے دیش میں وہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں دلی کے اندر امام پریشان ہے موزن پریشان ہے یہ سوالیا نشان ورک بورڈ کے اوپر بھی لگتا ہے ورک بورڈ کے چیئرمن پہ بھی لگتا ہے جنہوں نے آج تک جھوٹ بولا ہے اور گیارہ مہینے سے اماموں کی سیلری نہیں دی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں احتجاد کریں گے اگر ارون کیج ریوائل جی نے اس بار اس موضوع کو بہتی سنجیدگی سے نہیں لیا اس کا جواب نہیں دیا تو ایک بہت بڑا احتجاد دلی پردیش کانگریس کمیٹی کرنے جا رہے ہیں ہم سب نے یہی دوبارہ سے لکھت میں جیا ہے ارون کیج ریوائل جی سے کہ ہمارے جو پیسہ ہے یہ سرکاری پیسہ نہیں ہے آپ اس پیسے کو ہمارے اماموں اور موزنوں کو اور وہاں کے جو گارڈ ہیں جو ہماری پروپرٹیوں کو سمالتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو پیسہ دوبارہ سے بوراں ان کو رہنا دیا جائے تاکہ ان کی پریشانی کو ختم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کی سیلرییاں ہیں جو پرانی تلقویں ہیں اس کو بڑھایا جائے اور اس کو بڑھا کر ان کو دیا جائے تاکہ ان کی چیزوں کو پورا ہو پائے اگر یہ وعدے نہیں پورے کیے جائے اور اس بار ہم لوگوں کے اسی طریقے سے بینہ جواب کے یا بینہ کسی اس کے دور تو بہت جلد اس کے خلاف ہم لوگوں بہت بڑا احتجاج رکھیں گے ارونٹ کیجریوال جی کے باہر دھڑنا دینا پڑے گا وہ بھی دیں گے یا ہم وگ بورٹ کے آگے بیٹھیں گے یہ ہم آپ کو آج وعدہ کر کے جاتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے اماموں کو اور موزنوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے ہم اس کو دشواریوں کہیں نہ کہیں کم کرنے کے لیے ان کے کندے سے کندہ ملا کر ان کے احتجاج کو آواز بن کے اٹھائیں گے ڈلی کانگریش کی طرف سے جو ڈلی کے مکھے منتری ہمارے پیسے پہ جو ہمارا حق ہے اس پہ کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے ہم یہ ہمارا حق ہے ہمارے باپ داداوں کی زمین کا جو تلائے آتا ہے اس سے اماموں کو حدیہ دیا جاتا ہے ہم تنخہ بھی نہیں کہتے ہیں ہم حدیہ کہتے ہیں اس کو کیونکہ تنخہ دین نہیں جاتا سکتے اماموں کو حدیہ دیا جاتا ہے اور یہ کنڈلی مار کے جو بیٹھے ہیں یہ ران بیواؤں کا حق ہے یہ سیکیورٹی گارڈوں کا حق ہے جس پہ تم کنڈلی مار کے بیٹھے ہو تمہیں یہ پیسہ دینا پڑے گا تم اس کو راج نیتنگ مددہ بنانے کی کوشش نہ کرو جو تم ملکسن آتا ہے بلا کے دو مہینے کا پیسہ پکڑا دیتے ہو وہ لوگوں کو بے اکوب بنانے کا کام کلتے ہو اگر تم نے یہ ہمارا حق نہیں دیا تو حق ہمیں لینا آتا ہے چاہے ہمیں مکھے منتی سے لڑائی لڑنی پڑے وگ بورٹ سے لڑائی لڑنی پڑے کسی بھی لیویل پر ہمیں جانا پڑے ہمارے امام ہمارے محسین سیکیورٹی گارڈ بہت تکلیفوں میں ہے پریشانی میں ہے اور آپ سن نہیں رہے ہو آپ پورا ملک گھوم رہے ہو آپ کو یہ محل بنانے کی تو وہ آگئی کہ آپ نے یہ محل بنانا لیا لیکن یہ جو امام ہمارے تکلیفوں میں ان کا آپ کو دھیان نہیں آیا یہ وگ بورٹ کا بھی دھیان ہے وگ بورٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا تھا چیئرمن وہ اس پر کام کریں اس پر عمل کریں ان کی چمچاگیری کرنے سے کچھ نہیں ملے گا یہ نعراج ہو جا چل جائے گا اگر وہ نعراج ہو گیا تو آپ سوڑ لو آپ کا کیا ہوگا آج ہم لوگ ایدریوال کے گھر پہ آئے تھے میمورینڈم دینے کے لیے ہمارے اپاد دیاکچا علی مہدی بھائی جعبید بھائی زبیر بھائی یہ سب لوگ آئے لیکن گھر کے اندر یا کوئی بھی اندر جا کے ریسیب کرنے سے ہمارے میمورینڈم کو منع کر دیا میرا سب سے بڑا سوال امانت اللہ خان وک بورٹ کے چیئرمن سے ہے جو چھ سیکیورٹی گارڈ گنر کے ساتھ لے کے گھومتے ہیں جس کی تنخواہ وہ وک بورٹ سے دیتے ہیں دوسرا جو انہوں نے پچیس یا تیس لوگوں کو پرمننٹ کیا ہے جس میں سے بائیس لوگ ان کے سگے بھائی بھی ہیں ناتے رشتے دار قریبی بھی ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ جب سنگی کیجری وال کا چہرہ مسلمانوں نے سمجھ لیا اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو برغلاتے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ مسلمانوں کے مسیح ہیں تو آج جب دس مہینے سے زادے ہو گئے امام کا تنخواہ نہیں ملا موزینوں کا تنخواہ نہیں ملا سیکیورٹی گارڈ کا تنخواہ نہیں ملا دلی پردیش کے پینل سے ہمیشہ میمورینم دیا گیا کہ ان کے تنخواہ کو بڑھایا بھی جائے آج پھر سے میمورینم دیا گیا ہے کہ امام کی تنخواہ پیتالیس ہزار کی جائے موزین کی تنخواہ تیس ہزار کی جائے اور سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ سترہ ہزار کی جائے اور جو ورک بورٹ کے چیئرمین یہ غریب مسکینوں کے پیسے سے یہ اپنے برچس کو علاقے میں دکھاتے ہیں انہوں نے علاقے کے لیے تو کچھ نہیں کیا اللہ دیکھنے والا ہے اسی لیے ان پر میرا سیدھا سوال ہے کہ اماموں کی تنخواہ کو ریلیس کیجئے اور ان کے تنخواہ کو ریوائز کیجئے ورنہ اس کا جواب آپ کو یہاں نہیں تو اوپر دینا پڑے گا